بلکتے بچے ماں کی گود میں رہ گئے اور ان کے باپ رخصت ہو گئے ماں تڑپتی رہ گئے ہاتھوں سے بیٹے بھی کل گئے بہنیں سسکتی رہ گئے بھائی ہاتھوں سے نکل گئے بچے بلکتے رہ گئے باپ ہاتھوں سے نکل گیا اور ان کے لاشے تکمیم نہیں گئے ان مجبوروں ان بے بسوں ان لاچانوں کے ساتھ کیا ہم عملی طور پر کھڑے دی ہوں گے یا صرف ہمیں کوسٹ کر کے سمجھیں گے کہ اپنا حق ادا کر دیا یا صرف اظہار تاثر کر کے یا صرف ان کے لئے دعا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہو گیا یا ہمیں عملی طور پر ان کے لئے مقدور پر کھڑا کرنا مڑے گا حمدہ دی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ان بلکتے ہوئے لاچانوں اور مجبور لوگوں کی مدد کے لئے جب ہم ان کے ساتھ عملت کھڑے ہوں گے ہم ان کی ضرورت کو بزا کرنے کے لئے اپنے بسائے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عشقہ رب کتنی قلب نوازی ہمارے پر فرمائے گا اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ مختلف محلوں میں مختلف مساجد کی انجمنیں باقاعدہ فرنڈ کر کے باقاعدہ وہاں جا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں عملی مدد کریں اور اس میں دیر نہ کریں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر ہے ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے کھلے آسمان دلے پڑے وہاں خیموں کی ضرورت ہے وہاں عدویات کی ضرورت ہے وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے تو ہر بندہ جس کو اللہ نے توفیق دیے وہ ان کی فوری مدد کے لئے بھی پہنچیں اور ان لوگوں کی ضرورت جو اس سیلاب کے دیلوں کے گزر جانے کے بعد ہے بار میں بیٹھنے جائے بار میں بھی ان کے مدد کے لئے کوئی ایک مقام تعمیر کر رہے کوئی دو مقام تعمیر کر رہے کوئی دس مقام تعمیر کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد کے نمازی مل کے ایک ایک مقام اپنے ذرنے لے لیں تو پاکستان کے اندر جو لاکھوں مساجد ہیں تو لاکھوں مقام کے بن جائے ہیں صرف مسجدوں کے نمازی مل کے پورا محلہ دو سو بائی سو تین سو گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے تو صرف وہ ایک ایک مقام اپنے ذرنے لے لیں یہ جتنے سکول ہیں سرکاری ہیں پرائیوٹ سکول ہیں یہ ایک سکول ایک دو تین تین مقام اپنے ذرنے لے لیں ہر فیکٹری اپنے ذرنے ایک ایک مقام دے یہ جتنے پیٹرول محають یہ ایک ایک دو دو چار چار جو ہے وہ مکان اپنے زمیں لے پیرانی حسام دو دیو چار چار دست اس مکان اپنے زمیں لے ہار اسلام اپنے زمیں مکانات لے تنظیمات الگ جو کام کر لی ہیں اللہ ان کو مزید توفیقات سے نوازے جن کو توفیق نہیں وہ بھی اس کام میں آگے آئیں تو یہ کوئی اتنا بڑا کامی ہم کھڑے کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں انسار مدینہ کی مثال عباد صاحب نے پہنچا تھا یہ جو کافرے آئے تھے مکہ تو مقدمہ سے تو سب کو چھوڑ کے آئے تھے حضور نے ایک کو ایک کا بھائی منا دی مبارکاتِ مدینہ سے پہتے ہیں تو انہوں نے آدھا آدھا سوام اپنے باپ اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی ان کے سکوت کرتے ہیں کیا ہمارے بھائی ہیں کائنات میں مدر بسر ایانر اور یوں بھائی چاہے کہ کوئی اور دوسری مسار اس طرح کی نہیں ہے اور یہ دین قیامت تک ہے تو وہ سنت مسلسل ہونی چاہیے کہ ایک ایک فیملی اپنے زندگی لے لیں اللہ نے آپ کو آفیت میں رکھا ہے اللہ کی حضور اس نعمت کا شکرانہ دا کرنا ہوگا عملت بھی قولت بھی رویہ تک بھی اور اپنے وسائل اور اپنے مال کے زیادے بھی سیاسی لوگ بھی دو چار ہفتے کے لیے اپنی ساری بہمی مخاصمتیں یہ موتل کر دیں اور انہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے جا کے اور حکومت وقت بھی ترجیح ان کو دیکھیں یہ باہر کے دورے آگے پیچھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت نہیں ہے کچھ کہنے کا ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تمہارے بچے ہمارے ٹیکسوں سے پڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کو زرد سیڑا کھا گیا ہمارے بچے پانی میں بیٹھے ہیں ہمارے مکام بکتے ہو گئے اور تمہارے زندگیں بہت اچھی گزر لیں تھوڑی دیر نیچے آؤ اور ان کی عشق شروع کریں جو بیرونی ممالک سے امتاد آئے گی جو یہاں سے اس کو منصفانہ ترکے کے ساتھ ان تک پہنچاؤ ایسا نہ ہو کہ گندم کی بوریاں سڑ جائیں اور لوگ بھوک سے مر جائیں انہوں نے قیامت کے دن گریبان پکڑنا ہے وہ بچے جت کی لاشیں پھول گئی ہیں پانیوں کے اندر وہ نیم بہتا بچے کیا وہ قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑے گئے کیا جواب دیس سکیں کہ ہم اللہ اس کے حساب کے سامنے ہیں اداری طلق مصطفیٰ اپنی پساتھ کے مطابق اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں مل کے ہم کام کرتے ہیں جس تنظیم کے ساتھ بھی آپ کا اطمین آنے قرب ہے اعتماد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ بڑی دیسے کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے فوراں کسی کے ساتھ ہو جائیں خود چلے جائیں دھوڑ پڑے ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ اپنے ساتھ آپ کو موجود پا کر ہی کوئی تسلی ہوگی تشفی ہوگی کہ یہ ہمارے دت ہمارے کوئی آنسوں کو پوچھنے والا ہے